حضرت معاویہ صحابی ہیں کاتبِ وحی ہیں حضور کے برادرِ نسبتی ہیں سالح ہیں ام حبیبہ بہن ہیں ان کی جو حضور کی زوجہ ابو ترباہ ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے لیکن ہم انہیں خلفاءِ راشتین میں شامل نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی اسمیت کی بنیاد پر تھا باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا غلطی ہر ایک سے ہو سکتی اور آپ رائے رکھ سکتے لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے صحابی کی نیت پر حملہ کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ نفس نہیں کر پائے یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہتمر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حضرت معاویہ نے خط لکھا اوہ رومی کتے اگر تُو نے دار الاسلام پر حملہ کرنے کی جورت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا جو ان کے ساتھ ہی تھے خواری جو جنگ سفین میں حضرت معاویہ کے کہنے سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نو نے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا لیا کہ لڑائی بند کرو قرآن کو حکم بنا لو جو قرآن فیصلہ کر دے وہ ہم بھی قبول کرے تو بھی کرو حضرت علی کا خیال یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ لو یہ چال ہے اور انہوں نے روکا اپنے ساتھ ہی اپنے لیکن اکثر لوگوں نے کہا قرآن آگیا اب اس میں ہم کیسے ہاتھ کیسے ہاتھ کیار چلا ہے اس میں میرا ذہن جاتا ہے ایک حدیث کی طرف بڑی اہم حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت علی ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرما انہا ستکون فتنتن ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ علمہ ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ارس کیا مَلْ مَخْرَجُ مِنْحَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا فرمایا کتاب اللہ فیہِ خَبَرُ مَا قَبْلَكُمْ وَنَبَعُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُکْمُ وَمَا بَعْدَكُمْ اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں بعد آنے والوں کے حالات موجود ہیں اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے تو کیسے نہ مانتے ہیں مسلمان قرآن کو حکم بنایا جا رہا ہے بارال اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا ہے یہ اب تاریخ کا معاملہ ہے میں اس کی تفصیل بنی جانا چاہتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہو سکا لیکن حضرت علی کے خلافت جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تھی وہ چلی لیکن ساڑھے چار برس سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں وہ جو قافلہ آگے چل رہا تھا سیلِ روان وہ ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا البتہ تیسرِ روم نے جب دیکھا یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں اب موقع ہے میں حملہ کروں چونکہ وہاں قریب ترین تو حضرتِ امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے شام میں شام سے ملک تھا آگے ایسر حضرتِ معاویہ نے خط لکھا اوہ رومی کتے اگر تُو نے دار الاسلام پر حملہ کرنے کی جورت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف یاد افنی جورت نے کی بارحال حضرتِ علی کو شہید کرنے والے تھے ایکسٹریمیسٹ جو خود ان کے اپنے ساتھیوں میں سے تھے انہوں نے کہا ہوا کا حاکم کیوں مانا انہیر حکم اللہ اللہ لا کسی واہ کسی کا حاکم نہیں قرآن حاکم نہیں ہے کیوں مانا تُو نے اور اگر مانا تھا تو اب حاکم کے بات کیوں نہیں مانتے چھوڑ دو خلافت بارحال یہ کہلاتے ہیں خوارج جنہوں نے بغاوت کی ہے حضرتِ علی کے ساتھ ان میں سے تین نے بیٹھ کے تیہ کیا یہ تین جو درحقیقت بڑے شخص ہیں یہ اس وقت امت جو ہے ان کی وجہ سے اس مشکل میں پڑی ان کی تینوں کو قتل کر دیں فلاں دن صبح فجر کی نماز کے وقت ایک شخص وہاں جائے گا ایک شخص وہاں جائے گا ایک شخص وہاں جائے گا اور فجر کی نماز میں قتل کر دیں ابن ملجم آیا حضرتِ علی پر وار کیا وار کاری ثابت ہو باقی دو حضرتِ معاویہ اور حضرت عمر بن الناس ان میں سے ایک تو اس روز فجر میں آئے نہیں کسی وجہ سے اور دوسرے پر جو وار پڑا وہ اوچھا وار تھا وہ کاری وار نہیں تھا حضرتِ علی شہید اس کے بعد حضرتِ حسن کی خلافت ہوئی چھے مہینے لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرتِ حسن نے دست برداری اختیار کر لی حضرتِ معاویہ کو تسلیم کر لیا خلیفہ حضرتِ معاویہ صحابی ہیں کاتبِ وحی ہیں حضور کے برادرِ نسبتی ہیں سالے ہیں ام حبیبہ بہن ہیں ان کی جو حضور کی زوجہ مطربہ ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے لیکن ہم انہیں خلفاءِ راشتین میں شامل نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا لیکن بیس سال تک ان کا دورِ حکومت ہے اور کوئی خونیزی نہیں کوئی غارتگری نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی بغاوت نہیں کوئی ڈھکڑا نہیں مدبر اس درجے کے تھے اب آئیے آخری سٹیج آئی حضرتِ معاویہ کو مشورہ دیا گیا مغیرہ ابنِ شعبہ ایک مدرگ صاحبی تھے کہ دیکھئے جنابِ امیر مسلمانوں میں اختلاف ہوا ساڑھے چار سال پانچ سال خانہ جنگی رہی اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے جھگڑے ہوں گے مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے جنگیں ہوں گی پھر دوبارہ جو ہے فساد ہو جائے آپ کسی کو نامزد کر دیجئے اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یسید کو نامزد کر دیجئے حضرتِ معاویہ ریلیکٹنٹ رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح اس معاملے میں اگر آپ حضرتِ معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا نیت پر نہیں غلط ہی ہو سکتی صحابی ہیں نیت غلط نہیں تھی نیت کیا تھی اور میں سمجھتا ہوں صدفی سے دروس تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے ہیں اب اکثریت نو مسلموں کی ہے اسمیتیں بھی ہیں قبائلی اسمیتیں ختم تو نہیں ہوئے لہٰذا جب تک کوئی قبائلی اسمیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے حکومت نہیں چل سکے گی یہ ابن خلدون کا لفظ ہے اسمیت کوئی چیز جو جوڑے آپ کو تو دینی اسمیت اب کمزور پڑ گئی ہے اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ گئے اکثر اور بہتر گئے اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی اسمیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی بانچ سال تک ہوئی اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا آپ اختلاف کر سکتے ہیں صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ ان کے نیت پر شک نہیں کر سکتے ہیں بارالواقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ دسویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کے لیے ولی احد اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے پانچ افراد کے وہ پانچ افراد بہت اہم تھے بہت ابو بکر اہم ترین آدمی تھے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن ابو بکر عمر نمبر دو تھے عبداللہ ابن عمر زبین عبداللہ ابن زبین عباس عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تھا اہل تشیعوں کا کہنا یہ ہے کہ زہر دیا گیا واللہ وعالم میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں میں موٹی موٹی باتیں جاتا ہوں بارہ لہن انتقال ہو گیا تھا پانچ آدمیوں نے نہیں مانا لیکن دیکھئے یہ تھی تدبر کی بات حضرت عبیر معاویہ کی کوئی دباؤ نہیں ڈالا کوئی جبر نہیں کیا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا آیا کہ نہیں مان رہے تو یہ کرنے نہیں دیکھیں گے جب وقت آئے گا جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد اب ایک صاحب جا چکے تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے اب چار رہے گئے تین عبادلہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبید ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعی جب بیعت ہو گئی یہ زید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے تاریخی حقائق موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں تو معاملہ غلط ہو جائے موٹے حقائق کو سمجھیں دو ایک طرف ہو گئے دو ایک طرف ہو گئے عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے یہ قیسر و قسرہ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خوریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان ختم ہو جائے یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئے یہ دو تو ایک ایک جا ہو گئے مسئلات کہلیں جو بھی سمجھیں لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے دیانت انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گئے معاملہ تو ٹھیک ہے حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہو سکتا کہیں نہیں لکھا ہوا بارہ ان دو کی رائے ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع ہو جائے دو کی رائے ہوئی کہ نہیں لیکن ہم سکتا ہے کم وٹ میں عبداللہ بن زبیر حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہ تو یہ دو دو ان دو میں اب اختلاف ہوا عبداللہ بن زبیر کی رائے تھی کہ یہی مقیم رہو مکہ میں حجاز میں مکہ اور مدینہ میں یہاں سے ریزسٹنس مومنٹ ہم شروع کرے کیونکہ یدیت کی خلافت تو دمشق میں تھی بہت دور حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہیں آباد تھے انہوں نے خطوط کا تاتہ باندھی آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور اس یزید کی حکمت ختم کریں گے ڈاک کے تھیلے کے تھیلے بھرے ہوئے حضرت حسن حسین نے فیصلہ کیا کوفے جانے کا بہت روکا عبداللہ عباس بہت ان سے مدرد تھے عمر میں اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانہ تھے ایک اعتبار سے پڑھ دادہ تھے حضرت عبداللہ عباس حضور کے چچا داد بھائی تھے تو نانہ ہو گئے کہ نہیں حضور نانہ تھے کہ نہیں اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس ان کے بیٹے ہیں تو اس حضور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ کیا ہو گئے چچا برحال میں کچھ گربر کر رہا ہوں اس وقت وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت جاؤ خدا کے لیے مت جاؤ یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے الکوفی لا یوفی کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ دیں بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کیفیت تھی انہوں نے سب باتوں کو نظر اداس کیا وہاں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیہ سے پہلے گئے تھے ان کے ہاتھوں پر بیٹھ کیا وہ خطوط آ رہے ہیں تو اور بھی بات پختہ ہو گئی ابھی راستہ ہی مجھے تھے کہ پتہ چلا کہ ابن سیاد گورنر بن کر آیا ہے اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے سب بیٹ بیٹھ بیٹھ توڑ کے گھروں میں چھپ گئے ہیں اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و مددگار شہیر بھی کر دیئے گئے حضرت حسین نے رعدہ کیا کہ واپس ہو جائے اب مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہیں وہ عرب کی ایک غیرت ہے ایک آنر جسے آج کل کہتے ہیں ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے اور حضرت حسین کی شرافت اور برومت یہ لوگ میرے ساتھ آئے تھے میرا ساتھ دے رہے تھے اب میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑا بہرحال وہ حادثہ فاجعہ ہو کر رہا اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں جس کی طرف کسی کے نگاہ نہیں گئی افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتاب چاہے سانحہ کربلا وہ آوٹ آف پرنٹ تھا کوشش تھی آج یہاں وہ پیش کیا جاتا مختصر ترین لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیر ہو جاتی ہے ہسٹری دو کتاب چاہیں شہید مظلوم میرے نزدیک مظلوم ترین شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اور سانحہ کربلا بہت بڑا سانحہ اس میں کوئی شک نہیں حضرت حسین کے صبر اور مسابرت اور استقلال اور شجاعت یہ مثالی ہیں تاریخ کے اندر اپنے سامنے جو ہے اپنے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے چراخ گل ہو رہے ہیں خاندان سارا ختم ہو رہا ہے شیر خار بچے شنید ہو رہا ہے وہ تو ایک بچہ بیمار تھا حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہ بچائیں لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ بسا اوقات اپنی شرافت کی وجہ سے مار کھا جاتی ہے حضرت حسین سے میرے نزدیک یہ ایک سٹریٹیجک مسٹیک ہوئی کہ جب کوفیوں کا لشکر سامنے تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا اے فلائبن 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 کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا اے فلائبن 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 کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا سب کے راز فاش کر رہے ہیں اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے ہوئے تمہارے خطوں کے موجود ہیں تم نے مجھے بلایا ہمیں آیا یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں شہید کرتے ہیں ورنہ تو یہ ہمارا بھانا پھوڑ دیں گے جا کر یزید کے پاس تو ہماری کھانے کھن جائیں گی یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے تین آفرز کی مجھے واپس بندی دے جانے دو نائی مجھے یزید کے پاس جانے دو نائی مجھے کہیں اسلامی سرد پر بھیج دو میں وہاں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کرلو ہے نائی یہ حضرت حسین کی شرافت غیرت حمیت مرموت اس کے خلاف تھا لہذا انہیں شہید کیا گیا اور پھر خیموں کو آنگ لگائی گئے یہ نوٹ کی جائے کیوں لگائی گئے اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور منجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العامدین کو بھی شہید کرنا چاہیے تھا نہیں کیا اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی نہیں ہوئی یہ خیمیں جو جلائیں تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو جائے ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف لیے پھر رہے ہیں خیمیں جلیں گے اور یہ تھیلے بھی جل جائیں گے اور یہ خود خود بھی جل جائیں گے اور ہم بن جائیں یہ ہے میرا تجزیہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوانیس میں سے وہ ہے اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا جو چاہے کرے حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس کے ساتھ تب بھی ٹھیک ہے اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرتے تبیشک کرے معصوم کوئی نہیں ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے نبوت ختم ہوئی حضور پر معصومیت ختم ہوئی غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسکیہ نفس نہیں کر پائے یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معاظ اللہ سمہ معاظ اللہ سمہ معاظ اللہ بارال یہ ہے تاریخ کے ایک بار سے ہمارے ہاں جو عظیم ترین ذلہج کے مہینے میں حضرت عثمان شہیل ہوئے تھے اٹھائیس ذلہج کو حضرت عمر پر ہم نہ ہوا تھا یہ کب محرم کوئی شہادت ہوئی تھی دس محرم کوئی سانحہ کربلا پیش آیا تھا یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لینبارک سے جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں حضرت حسین کو یاد کر لیں حضرت عثمان کو یاد کر لیں ان کے لئے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہے حاصل تو یہ ہے کہ شہادت الانناس کی تیاری کیجئے اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجئے اللہ کے بندے ہونے کی اپنے عمل میں اپنے قول میں اور کوشش کیجئے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام برپا کریں کہ جو شہادت الانناس دین حق کے ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حجت قائم کر دے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے یہ ہے وہ دین حق جو محمد لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی